ہمارے دادا پردادوں سے ہمارے بہور اور کمید رنگ کی گوڑی ایک سوک ہے جی ایسی بہور رنگ کی گوڑی اور کمید رنگ کی گوڑی چال کی گوڑی جو بزرک آدمی یا کہتے ہیں بلدہ کھتید گوڑا راج ہم زمیدار ورگ میں زنم لیے ہیں یہ گیارہ لاکھ کیا ہے اس کی یہ بچی ہے شاڑی گیارہ میں نے کیا ہے کالی ابلک لال ابلک بعد میں یہ سنجاب نکری گوڑی ہیں پشکر کے پشو میلے میں اوٹ اور گھوڑوں کی گھوڑیوں کی آپ پر بولی لگتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور بہت جو ہے اپنے پشو پالا کہ وہ اپنے اوٹ گھوڑوں کو لے کر کے آتے ہیں بیچتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ پورن مل جی ہے اور یہ ان کی ادھی گھوڑے گھوڑیاں جو وہ ان کے ہیں نیم کا تھانا سے آئے ہیں ہاں صاحب اپنا گام جلا شکر ہے تیسل کھنڈلو ہے مقام پشٹ جگل پرو ہے کاؤٹ کی ریلوے اسٹیسن کے پاس کتنے آپ یہاں پر لے کر آئے گھوڑاں ہمیں دس جانور لے کر آئے ہیں دس جانور لے کر آئے ہیں پھر آپ نے یہاں پر بیچے ہوں گے سہل کی آپ نے چھ جانور سہل کیا چھے ہو کی کی ہے چھار جانور بت رہے ہیں ہمارے بسپن سے ہمارے دادہ پردادوں سے ہمارے بھاور اور کمید رنگ کی گھوڑی ایک سوک ہے جی اب یہ گھوڑی ہمارے راجہ مراجہ کی ٹیم سے ہم کو ایسی بھاور رنگ کی گھوڑی اور کمید رنگ کی گھوڑی چال کی گھوڑی جو بزرک آدمی یا کہتے ہیں بلدہ کھتید گھوڑا راج ہم زمیدار ورق میں زنم لیے ہیں آج تک ہمارا کسان سب سے بڑا مضبوط کسان ہوتا ہے ہمارے پاس اصلی دھن گھوڑی گو اور بہش کا دھن ہے اچھا آپ کے پاس اور ابھی گھر بے کتنے ہوں گے پانچ گھوڑی آئیں جی گھر بے ہیں ہاں جی تو آپ ملکہ آپ کے جو پوروچ ہے وہ بھی یہی ان کو پالتے آئے ہاں پالتے آتے ہیں بسپن سے گھوڑی رکھتا ہوں جی ہمارے پیتا جی نے رکھی گھوڑی آپ نے کتنی عمر میں مطلب ہے سیکھ لی تھی آٹھ سال کے نو سال کے تھے جب گھوڑی پر چھڑنے لگتے آپ گھوڑ سواری کرتے تھے ہمارے دادا جی نے بھی گھوڑی رکھی ہمارا پیتا جی کا نار روڑا رام جی راو ہے اچھے اونٹوں کا بیوپاری تھا وہ بھی گھوڑی راگتے تھے اچھا اونٹ بھی رکھتے تھے اچھا اونٹ بھی اچھے کیا نام ہے اس کا نام سونوڑی ہے سونوڑی نام رکھا اچھا اس کی ہائٹ باشٹ کے ہے چالیس کی چال ہے بھمرنگ کی گھوڑی ہے اچھا یہ جو ان کا رنگ ہوتا ہے اس کو بولتا ہے بھمر ہے بھمر کالا رنگ ہوتا ہے بھمر لال گھوڑی ہوتا ہے اس کو کھتے کمیڈ انہوں نے کیا ڈالا موپلیوں کو پھوش ڈالا ہے کیا کیا کھاتے ہیں یہ چنہ کی داڑ ہے چاپٹ ہے جوان کا دلیا ہے باجرہ ہے یہ اچھا جو جو انسان کھاتا ہے وہی گھوڑو گھوڑی کھاتا ہے سوریہ کا پتر ہے جس گھر میں گھو اور گھوڑی ہے وہاں دائی دیو تو کھا باسا ہے آپ نے پھر ان کو بیچانی کافی کافی سندر لگ رہی ہے سندر لگ رہی ہے ہمارا آتما آ رہی ہے اچھا ہم بیواتے ہیں ہم بیانوت لیتے ہیں آگے اچھی نسل کا پیدا ہو جانبر ہو اچھی نسل کا ان کے اوپر جانبر کروش کرواتے ہیں لائن کا جانبر ڈلواتے ہیں آپ نے پھر ان کو بیچانی آپ کتنی ریٹ ان کی کر رہے ہیں ان کی گیارہ لاک روپے جی گیارہ لاک کی یہ گیارہ لاک کی ہاں جی یہ گیارہ لاک کی ہے اس کی بچی ہے ساڑھی گیارہ مینے کی ہے اچھا اس کے ساڑھے گیارہ لاک نہیں ساڑھی گیارہ مینے کی ساڑھی گیارہ مینے کی ہے ہاں جی اس کے بچی ہے ہاں جی اچھا تو یہ بھی تو یہ کتنے سال کی ہوگی یہ پانچ سال کی ہے پانچ سال کی ہے ہاں جی وہاں گوڑی پانچ سال کی ہے وہ بھی پانچ سال کی ہے چالیس آر اور چالے کیا ہوتی ہے عرل اوہر نوڑ نہیں ہوتی ہیں عرل اوہر چال اشوار کو یہ پتہ نہیں لگے گا گوڑی چل رہی ایک نہیں چل رہی ہے بلکل سوری اشوار ان کو پھرائے جاتی ہے ہماری ٹائم میں اصلی گوڑی بھامر اور کمید تھی بعد میں کمید سرنگ کالی ابلک لال ابلک بعد میں یہ سنجاب نکری گوڑی ہے نا یہ تو فار میں مرگیں جی کچھ سفید گوڑی بھی ہوتا ہے سفید گوڑی بھامر اور کمید یہ دو پر جاتی ہوتی گوڑی دو ہمارے جو راجہ مرانہ پرتاب کا چیتہ گوڑا تھا وہ بھامر رنگ کا تھا بھامر رنگ کا تھا ایسا کلر کا تھا کمید گوڑی جو ہمارے راجوں میں جو ہمارے اچھے چار سٹیڈ ہے راجوں کے جو راجگرانہ جہاں اپنے جوت پرنات بیکہ نے بیکہ نے ہمارے جھنجنو جلا ہمارے جو اجمیر جلا ایسے چاروں پران چار جلوں میں تو ایسی گوڑی رکھتے تھے بہت زورہ گوڑی ہمارے گوڑیوں کی سوک ہے ہم جتنے بھی گوڑی رکھتے ہیں نا یہ تو نکری گوڑی ہے نا سفید گوڑی سنجاب گوڑی یہ تو کوئی بیاش شادیوں کے لیے رکھتے ہیں اس کو دوبر دنے والا کیا ہے دھن کھیتی درک چاکری دندن ہے بیوار لاک دکھنر اونٹ مانگوالا تو نکوڑ دکھن مانگوالا ہار اس کا یہ ہے دھن کھیتی ہے نا یہ کھیتی ان دنے والا کیوںڑا ہے گوڑا گوڑی نے دنے والا کیوںڑا ہے نارچنگی ناری چنگی بچ دنے اونٹ ماروں تھارا دیشن ہے بھونڈا گناہ برمونٹ ہے جوڑ پر میں جوڑا بڑا بکا بکا نیر رانہ میں ایک ادھے پر بڑو کچھوہ میں آمیر جو بن سکتی ہے